بجٹ پر انڈی گڑبندن جس طرح کی بھرم کی راجنیتی کر رہا ہے آج اس کی پول خود پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی کھول سی آئی آئی یعنی کنفیڈریشن آف انڈیان انڈسٹری کی طرف سے پوسٹ بجٹ سیشن میں آج پردھان منتری موڈی شامل ہو انڈسٹری کے دگجوں کے سامنے پی ایم موڈی نے بجٹ پر کلیر پکچر رہا پی ایم نے بتایا کہ یو پی اے سرکار نے سال دوہزار چودہ میں جو آخری بجٹ پیش کیا تھا دیش کا بجٹ وہ سولہ لاکھ کروڑ روپے کا تھا جبکہ ان کی یعنی نریندر موڈی کی سرکار کا موجودہ بجٹ تین گناہ زیادہ بڑھ کر اٹھالیس لاکھ کروڑ روپے کا ہو چکا ہے پی ایم نے بتایا کہ سال دوہزار چار میں جب یو پی اے کی سرکار بنی تھی تب capital expenditure کا بجٹ کریب 90,000 کروڑ روپے ہوا کرتا تھا دس سال سرکار چلانے کے بعد منموہن سرکار 2014 میں capital expenditure کے بجٹ کو دو لاکھ کروڑ روپے بڑھا تک پہنچا پائی جبکہ نریندر موڈی کی سرکار میں یہ capital expenditure کا بجٹ 11 لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے یعنی یو پی اے سرکار کے capital expenditure دو گناہ بڑھا پائی تھی نریندر موڈی کی سرکار اسے آلڑی پانچ گناہ بڑھا چکی capital expenditure دراصل وہ خرچ ہوتا ہے جو سرکار infrastructure جیسے airport, flyover, railway station, سڑک وغیرہ وغیرہ بنانے میں خرچ کرتی جس سے دیش کے وکاس کو گتی ملتی ہے تو نریندر موڈی یاد دلا رہے ہیں کہ یہ لوگ دیش کے نرمان کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تو دس سال میں دو لاکھ کروڑ تک پیسہ نکال کے دے پائے لو اتنا میں جو بنانا ہے دیش میں بنانا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیا دو لاکھ کروڑ پہ چھوڑ کے گئے تھے لگا رہے ہیں دیش کو بنانے کے نام پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں کچھ نہیں ہے یعنی نریندر موڈی نے آکڑوں کو دکھا کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو لوگ بجٹ کو لے کر ان کی سرکار پر آروب لگا رہے ہیں کہ نریندر موڈی سرکار نے بجٹ کم کر دیا وہ خود دیکھ لیں کہ جب سے ان کی سرکار ہے تب سے کیسے دیش کے بجٹ کا سائز بڑھتا چلا گیا نریندر موڈی نے آج ایک ادھارن کے ساتھ بتایا کہ منموہن سرکار میں کیسے بجٹ کو چمکھانے کے لیے بڑی بڑی یوجناوں کا اعلان کر دیا جاتا لیکن وہ یوجنایں زمین پر نہیں اترتی سنیے پی ایم نے کیا یاد دل آیا آج پھر بتاؤں گا کہ نریندر موڈی کی سرکار میں کس سیکٹر کا کتنا بجٹ بڑھا ہے اب جیسے کوئی کمجور بیکتی ہوتا ہے جس کا بجن کم ہو لیکن اس کے سرین میں کسی بیماری کے قارن سوجن آئے اور پہلے کی تلنا میں جرا کپڑے چھوٹے ہونے لگ جائے لیکن کیا اس کو ہم ہیلدی کہیں گے کیا وہ تندورست ہے اس ہم مانیں گے کیا وہ دیکھنے میں بلے ہی بہت سفست لگے لیکن حقیقت میں تو وہ کمجور ہوتا ہی ہے 2014 سے پہلے کے بجٹ کا بھی ایسا ہی حال تھا تب بجٹ میں بڑی بڑی گوشنائیں اس لیے کی جاتی تھی کہ دکھایا جا سکے کہ ارث ووستہ کی سہت اچھی ہے لیکن سچا یہ تھی کہ بجٹ میں جو گوشنائیں ہوتی تھی وہ بھی جمین پر پوری طرح نہیں اتر پاتی تھی بجٹ کو لے کر انڈی گڑ بندن یارو بھی لگا رہا ہے کہ صرف دو راجیوں کو سب دے دیا باقی کسی کو کچھ نہیں ملا پی ایم موڈی نے اس پر بھی جواب دیا اور بتایا کہ کیسے ان کی سرکار میں ہر سیکٹر میں بجٹ بڑا سنیے پی ایم آپ الگ الگ سیکٹرز کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو صدیق اندازہ ملے گا کہ آج بھارت کس طرح ہر سیکٹر کی اکانومی پر فوکس کر رہا ہے پہلے کی سرکار کے دس سال کی تلنا میں ہماری سرکار نے ریلوے کا بجٹ آٹھ گنا بڑھایا ہے ہائیویج کا بجٹ آٹھ گنا بڑھایا ہے اگری کلچر کا بجٹ چار گنا سے جاندہ بڑھایا ہے اور ڈیفینس کا بجٹ دو گنا سے ادھیک بڑھایا ہے پی ایم موڈی نے آج یہ بھی بتایا کہ اگر انتراشرے حالات آپ دیکھیں گے تو باہری چیلنج کے باوجود ہمارا دیش تیزی سے گروہت کتا دوسرے دیشوں میں لو گروہت اور ہائی انفلیشن ہے اور بھارت میں اس کے اُلٹ ہائی گروہت اور لو انفلیشن لیکن پھر بھی اس دیش میں بھرم اور جھوٹ پھیلانے کی راجنیتی چل رہی ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہندووں کو جاتی کے نام پر باٹنے کا جو پریاس ہو رہا ہے یہ بہت خطرنا بہت خطرنا